ٹائٹس میرے پاس پچھلے اکتوبر سے ہے یہ ایک قریب المرگ تھا جب زینب اور عبدالسامن نے اسے گود لیا اس کی ماں یا تو مر چکی تھی یا اسے چھوڑ گئی تھی اس سے ملتا جلتا ایک بچہ ہمارے ہمسائیوں کی گاڑی کے لیے بھی آ کر مر چکا ٹائٹس کی اپنی حالت یہ تھی کہ اکتوبر کی گرمی میں بھی دھوپ میں بیٹھا کامتا رہتا جب میں نے اسے گود لیا تو اس وقت یہ اتنا لاغر ہو چکا تھا تو اس کے لیے دو قدم چلنا بھی مشکل ہو وقت کے ساتھ ساتھ ٹائٹس بڑا ہوتا گیا اور آج ما شاء اللہ ایک صحت من بلی بنتا جا رہا ہے میرے پاس رہنے کا اسے جہاں فائدہ ہوا وہاں نقصان بھی ہوا فائدہ محبت اور خوراک کی صورت میں ہوا جبکہ نقصان اس کو یہ ہوا کہ اس کے دیگر ہمجنسوں سے سوشلائزیشن نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جتنے آرام میں ہوتی اتنے ہی اپنے ہمجنسوں میں بے آرام ہوتی میں نے بھی ٹائٹس کو بچوں کی طرح رکھا اور خدا شاہد ہے اس بے زبان سے مجھے بہت محبت اور انسیت ہے چنانچہ یہ میرے ہاتھوں میں بڑی ہوئی ہے اس لیے میں کئی بار بھول جاتا ہوں کہ یہ ایک بلی ہے میرا بچہ نہیں میرا معمول ہے کہ میں صبح اور شام کے وقت سے خوراک ڈالتا ہوں جب یہ چھوٹی تھی تو دودھ پر گزارا ہو جاتا تھا پھر کوئی نومبر میں مجھے احساس ہوا کہ اب اس کے لیے دودھ کافی نہیں اس لیے گوشت ڈالنا شروع کر دیا اوپر ٹائرس پر چھت کے نیچے میں نے ایک لکڑی کے کریٹ میں روئی کے کشن رکھ کے اس کے لیے گرم اور آرام دے بستر بنایا ہوا ہے تاکہ یہ سردی اور بارش میں بچی رہے سردی کی آمد کے بعد میں نے اسے چھت پر ہی کھانا ڈالنا شروع کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گھر کے سامنے کی درخت پر رہنے والی چیل نے اس پر اور اس کے پیالے پر نظر رکھنا شروع کر دی میرے جاتے ہی وہ ٹائٹس کے پیالے پر جھبٹ کر بچہ کچھا لے جاتا اسی چیل کے علاوہ ایک بلہ بھی میری غیر موجودگی میں نہ صرف اس کا بچہ کچھا کھا جاتا بلکہ اسے مارتا بھی پچھلے کچھ دنوں سے ٹائٹس میرے آتے ہی مجھ سے لپٹنے لگ جاتی اور بار بار گھر میں داخلے کی کوشش کر دی ایک دن میں واپس آیا تو بیٹی نے بتایا ٹائٹس صبح سے اپنے بستر میں دبکی بیٹھی ہے وہ میں سمد بولی کہ دس بجے ٹائٹس کے چیخنے کی آواز آئی تھی میں باہر گئی تو سفید بلہ اسے مار رہا تھا جو مجھے دیکھ کر بھاگ گیا خیر میں ٹائٹس کے پاس گیا تو دیکھا کہ انتہائی ڈری ہوئی ہے اتنا خوف کہ مجھ سے بھی ڈر رہی تھی میں نے سر پہ ہاتھ پھیرا کوئی ایک گھنٹہ لگا اس کے اعتماد کے بحال ہونے میں اور پھر وہ ٹھیک ہو گئی لیکن اب بھی وہ بلہ آ کر گھر آ جائے اگر گھر آ جائے تو یہ گھبرا جاتی کل میں دفتر میں تھا جب بیٹی کی کال آئی اور وہ رو رہی تھی میں نے پوچھا کہ زینب کیا ہوا تو بولی چیل نے حملہ کیا ہے بولی میں ٹائٹس کو فیڈ ڈال رہی تھی جب چیل جپٹی اور گوشت لے کے اڑ گئی اس حملے میں میری بیٹی کی ٹانگ پر بھی خراش آئی میں واپس آیا اور بڑی کوشش کی کہ ٹائٹس کا اعتماد بحال ہو لیکن پھر وہی ایک گھنٹہ لگا اس کو ریلیکس کرنے میں میں نے فیڈ ڈالی تو سامنے درخت اور دیوار کو دیکھنے لگی اور در کر کھانا چھوڑ کر انگور کی بیل میں چھپ گئی میں نے نیچے اتر کے ٹائٹس کو آواز دی کہ چلو گراج میں میں تمہیں وہاں پہ کھانا دیتا ہوں لیکن یہاں بھی وہ ڈری رہی اور گوشت دیکھ کر مزید ڈر گئی میں نے ٹکرا سامنے پھینکا تو گیٹ سے نکل کے ساتھ والوں کے گھر بھاگ گئی جہاں اس کی بدقسمتی کہ وہی سفید بلہ پہلے سے موجود جو اس پر جھپٹ پڑا جس سے بچ کر یہ واپس گھر بھاگ گئی لیکن میرے پاس آنے کی بجائے گاڑی کی نیچے چھپی رہی آج صبح حسب معمول جب میں بچوں کو سکول چھوڑ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ دو چیلیں سامنے تاروں پر پیٹھی اسے دیکھ رہی ہیں میں سمجھ گیا کہ سردی اور دھوند ہے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ چیلیں انتظار کر رہی ہیں کہ میں آؤں ٹائٹس کو کچھ ڈالوں اور پھر یہ اپنا کمانڈو ایکشن دکھا ہے سمجھ میں نے ٹائٹس کی فیڈ لیے اور اسے آواز دینے لگا جس پر وہ چھت سے نیچے اتر گئی گیراج میں جا کے میں نے اسے بلایا لیکن فیڈ دیکھے وہ پھر بدحواز ہو گئی میں پیچھے آیا تو اس نے پہلی بار مجھ پہ حس کیا اور بھاگ گئی مجھے بہت غصہ آیا کہ میری موجودگی میں یہ کیوں خوف کا شکار ہے میں نے بلایا لیکن وہ نہ آئی جس پہ مجھے اور غصہ آگ میں اوپر آیا میں نے اس کے بستر کا کریٹ اٹھا دیا اور اندر آ کر بیگم کو حکم دیا کہ کوئی اب ٹائٹس کا بستر باہر نہیں رکھے گا نہ کھانا دے گا اور نہ ہی اسے آواز دے گا بد نسلی بلی کو گودھ لے کر ہم نسلی نہیں بنا سکتے بیگم نے کہا کیا ہوا میں نے بتایا کہ کس طرح ٹائٹس نے میری انا کو پامال کیا ہے میری موجودگی میں اس کا خود کو غیر محفوظ محسوس کرنا میرے لئے باعث شرم ہے کہ یہ مجھ پر اعتماد نہیں کرتی بیگم بولی کھانا بے شک نہ ڈالیں تاکہ وہ شکار کرنا سیکھے لیکن سردی میں پلیز اس کا بستر نہ اٹھائیں آپ کے علاوہ اس کا کون ہے بچپن سے آپ نے اسے بچوں کی طرح ہی پالا ہے وہ بھوکی ہو آپ کی طرف دیکھتی ہے آپ نے تو اسے شکار کرنا بھی نہیں سکھایا پہلے دنوں سخت سردی کی لہر کے دوران آپ رات کو اکثر جا کر باہر اس پر چادر ڈالتے آپ نے اسے اتنی محبت دی ہے کہ اب ایسی بے رخی اختیار کریں گے تو یہ ظلم ہوگا میں نے انکار کیا اور دفتر کی تیاری کرنے کے لیے چلا گیا نہا کے نکلا خوشبو لغائی کہ ایک دم بیگم کی بات بار بار میرے ذہن میں تقرار کرنے لگی ٹائٹس کا آپ کے علاوہ کون ہے بے رخی نہ کریں آنکھیں بھرائیں دل میں حدیث پاک کی تقرار ہونے لگی لا یرحم من لا یرحم رحم نہیں ہوگا اس پر جو رحم نہیں کرے گا میرے رب نے میرے دل میں اس معصوم جانور کی محبت ڈالی محبت محبت ہوتی ہے لالچ اور انا سے دور اگر اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی محبت میں اس کی کمزوریوں پر گرفت کرنے لگیں تو یہ کائنات کس روپ میں ہوگی اس کائنات کی خوبصورتی کی وجہ ہی خالق کی رحمت ہے جو غلط کاریوں نافرمانیوں کم ذرفیوں کے باوجود ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے وہ یاد رکھتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور ہمارا اس کے علاوہ کون ہے اسی لئے بخشتا ہے معاف کرتا ہے رحم کرتا ہے کرم فرماتا ہے محبت میں انا فیرونیت کو جنم دیتی ہے محبت محبت ہے قلبی تعلق جس میں ایک دوسرے کا اچھا چاہنا اور کمزوریوں یا لیمیٹیشنز کو سمجھتے ہوئے چانس دینا لازم ہے محبت کا تعلق احترام اور ہمدردی پہ بنیاد رکھتا ہے شاید حوص لالچ اور کمزرفی نے مججیسوں میں جس انا کو فروغ دیا ہے وہ محبت میں بھی خودغرضی کی مہنگنیا ڈال کر اسے راہ معرفت سے راہ انتشار بنا دیتے ہیں حقیقت ہے جب تک خود کی معرفت نصیب نہ ہو رب نہیں پہچانا جا سکتا اللہ ہم سب پہ رحم کرمائے